موسیقی غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان ریاست کے دور افتادہ علاقے راولہ کوٹ میں سردار محمد ابراہیم خان کی پیدائش 22 اپریل 1915 میں ہوئی جنہوں نے آگے جا کر قیام پاکستان سے قبل ہی قرارداد علاقے پاکستان کی منظوری اور آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کے قیام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور غازی ملت کے لقب سے مشہور ہوئے آپ آزاد ریاست جمہور کشمیر کے بانی صدر بھی ہیں غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان نے اپنے اتدائی تعلیم پونچ شہر کے ہائی سکول سے حاصل کی میٹرک کا امتحان 1933 میں پاس کیا اسلامیہ کالج لاہور سے 1938 میں بیئے کیا اور پھر عالی تعلیم کے لیے 1940 میں انگلستان چلے گئے جبرو استبداد کا دور تھا ڈوگرا مہراجہ نے مسلمانوں کو معاشی لحاظ سے کمزور کرنے کا ہر حربہ آزما لیا تھا لہٰذا تنگ دستی کے اس دور میں مٹھی آٹا سکیم کے تحت غازی ملت کے قبیلے نے عالی تعلیم کے سلسلے میں ان کی معاونت جاری رکھی 1942 میں آپ نے بارٹ لا کیا اور پتن واپس آ کر وقالت شروع کر دی 1946 تک ریاست جمہو کشمیر کے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل رہے اور 1946 میں ملازمت سے استیفہ دے کر عال جمہو کشمیر مسلم کانفرنس میں شمولیت اختیار کی جب ریاستی مسلمانوں کے پر اسرار مطالبے پر ڈوگرا استبداد نے قانون ساز کانسل کا قیام عمل میں لیا تو غازی ملت نے اس کانسل میں مسلم اگزریتی حلقے سودھونوتی سے منتخب ہو کر مسلمانوں کی بھرپور نمائندگی کی اور عال جمہو کشمیر مسلم کانفرنس جو اس وقت ریاست جمہو کشمیر کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی اس کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لیا 19 جولائی 1947 میں قیام پاکستان سے تقریبا 26 دن قبل آپ کے گھر آبی گزرگاہ سری نگر میں عال جمہو کشمیر مسلم کانفرنس کا نمائندہ اجلاس منپد ہوا اور کشمیریوں نے قرارداد علہاقی پاکستان کے ذریعے اپنی قسمت کا فیصلہ کیا اور اپنی منزل کا دعیون کرتے ہوئے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ بلند کیا غازی ملت اس نعرے سے عقیدت رکھتے تھے اور اس نعرے کو عزیز تر از جان تصور کرتے تھے وہ مظلوم کشمیری کے درد اور دکھ کو سمجھتے تھے اور انہیں اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ کشمیری مسلمانوں پر بھارت ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ رہا ہے لہٰذا وہ ہمہ وقت مظلوم کشمیریوں کی آواز بن گئے تھے قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ سے عقیدت اور پاکستان سے لا زوال محبت کے نتیجے میں آپ نے اقبام کشمیر کو اکٹھا کیا اور تحریک آزادی کشمیر کا آغاز کیا چوبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو آپ آزاد ریاست جمہور کشمیر کے بانیس صدر بن گئے آزاد جمہور کشمیر کی ترقی و خوشحالی اور آزادی کے بیس کیم کی خشتے اول رکھی اور آزاد ریاست میں جمہوریت کی ترقی و فروغ اور تحریک آزادی کے لیے ساری عمر کوشان رہے آپ آزاد کشمیر کی صدارت پر چار مرتبہ فائز ہوئے آپ نے مسئلہ کشمیر کو عالم سطح پر اجاگر کیا آرد کے جبری قبضے اور جھوٹے پروپگنڈے کو انہوں نے تشت ازبام کیا اور بھارتی حکمرانوں کی چانکیا پالیسی اور انتہا پسندی کی کھلے لفظوں میں مضمت کی آپ کے رگوپے میں پاکستان اور اس پاک سرزمین سے محبت تھی جس کا اظہار آپ نے اپنے کردارو اقوال سے کیا آپ کی زندگی سرفروشانے تحریک آزادی اور وطن عزیز مملکت خدادادی پاکستان کے محبوں کے لیے مشلے راہے پاکستان کی تاریخ سے متاثر ہو کر میں نے اپنی ملازمت سے اسکیفہ دے گیا اسکیفہ دے کر میں اسمبلی کا الیکشن لڑا اس حلقے سے سنوٹی باگ کے حلقے سے اور میں الیکشت ہوا اور سیاست میں میں نے قدم رکھا وہ جذبہ تاریخ پاکستان کا تھا مسلمانوں کی زندگی اور موت کا تھا قائد اعظم جنہ کی سیادت کا تھا ڈاکٹر اقبال کی شائری نے ہم کو متاثر کیا ہوا تھا تو اس جذبے کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے سننگر میں رہ رہا تھا وہاں پاکستان کے دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ سننگر چھوڑ کے میں چل جاؤں اور جو پنش میں تاریخ چل رہی ہے اس کی امائیت کروں چنانچہ دوست کے ذریعے میں وہاں سے نکلا اور مظفر آباد سے اتا ہوا اپت آباد پہنچا اور اپت آباد سے اتا ہوا پھر میں گیا لاہور لاہور میں نے قائد عظم کو ملنے کی کوشش کی رہانہ ملاقات ہو سکی پھر میں واپس آ گیا اور مری میں ہم نے ہائرکوارٹر بنا دی مری میں آ کر ہم نے ہائرکوارٹر بنایا اور اس وقت یہ کسی کی تاریخ نہیں تھی یہ اپنی زندگی اور موت کا سوال ہم چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ آئیں ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے ہیں اور ہری سندھ ماراجہ جو تھا وہ ہندو تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ حلاق ہو تو اس اس شدید تاریخی عمل میں ہم نے یہ سوچا کہ نوہ نوہر ہم نے اپنے بچوں کی میں نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی ان کو بھی چھلی لکھر میں چھوڑ کے ہمیں چلایا پھر یہ مریض میں ہو کر ہم نے ساری تاریخ چلائی اتھیار ااصل کیے سامان ااصل کیا دریائے کے پار یہ سامان بھیجا راتو رات بھیجا تو پچاس ہزار فوج ہم نے دو مہینے میں تیار کی اور اسے زلائی لڑی اور دو مہینے میں ہم نے دوگرا فوج گلگل لداخ اور سارے علاقے میں ماسوائی جمعوں کے سارے علاقے میں ختم کر دی چنانچہ شبائیوں کے پیچھے تک ہم پہنچ گئے اور گلگل لداخ سارا علاقہ خواہ حالی خواہ حالی موسیقی